قرآن کے طرزِ بیان اور اس کی ترتیب اور اس کے بہت سے مضامین کو آدمی اس وقت تک اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس کی کیفیتِ نزول کو بھی اچھی طرح نہ سمجھ دے یہ نقطہ اب سمجھنے کا ہے سارا مسئلہ اس کا ہے کہ ہم قرآنِ کریم کو دیکھتے ہیں کہ قرآن ایک مرتب شدہ کتاب نہیں لگتی ہمیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی کیفیتِ نزول کو نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کن حالات کے اندر قرآنِ کریم نازل ہوا ہے اس کی یہ اس میں ایک بڑی بات ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اتنے پتایا کہ مکہ سے آپ نے دعوت شروع کی مدینہ میں وہ ختم ہو گئی پھر مکہ پتا ہو گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ حضور پاک برسر ایک دار آگئے سارا کام سیدھا ہو گئے تین جملوں کے اندر سیرتِ نبی بند اور حمز باقی بند اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہیں جلسے ہیں جلوس ہیں کانفرنسیں ہیں کھانا پینا ہے اور کبھی وہ گستاخی کرنے شانِ رسالت میں تو یا ان کا قتل ہے یا احتجاج ہیں مظاہریں ہیں پلے کارڈز ہیں ہمارے پاس اس کے ذریعے سے پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تحفظ کرتے ہیں باقی اگر وہ پوچھ لیں بھی آپ کے نبی نے جو زندگی گزاری ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سمیں بتائیں نا یا وہ یہی پوچھ لیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہم آپ کے نبی کو مان لیا میں تو مسلمان کیسے ہوتے ہیں اس کے کیا کوئی شرائط ہیں کوئی تقاضے ہیں فرض کریں مجھے کوئی پوچھ لیں کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو میں اسے کیسے مسلمان کروں کہ میں اسے کوئی کلمہ پڑھ لوں کہ قرآن تو پڑھنے جا رہے ہو لیکن پہلے آؤ اس محول کو اس ایٹموسفیر کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جس ایٹموسفیر کے اندر یہ قرآن کریم اترا ہے اور جو حالاتیوں کو پیش آئیں تو وہ نے کہا کہ اس کی ترتیب اس کے طرز بیان اس کی گفتگو وہ سمجھنی ضروری ہے تو کہا یہ قرآن اس نویت کی کتاب نہیں کہ اللہ تعالی نے بیق وقت سے لکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا ہو اور کہہ دیا ہو کہ اسے شائع کر کے لوگوں کو ایک خاص رویہ زندگی کی طرف بلائیں ایسا کچھ نہیں ہوا پہلے دنوں نے وہی ساری اتار دی گئی یہ یقنم پورا قرآن اللہ کے نبی کو سنا کبھی آپ سے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا اور حضور نے یہ نہیں کہا کتاب اس لیے یہ کتاب نے چیزیں دیگرست اقبال نے کہا تھا تجھے کتاب دیکھنے میں نظر آتی تو سمجھتا نہیں یہ ہے کیا اس کو کتاب ہی کہا جا سکتا ہے لیکن اس کتاب میں جب یہ نہیں لکھی گئی تھی اس کی کتابت نہیں ہوئی تھی تب یہ کیا تھی آپ سب دیکھیں نا ابھی جو میں بات مو سے بول رہا ہوں تو یہ کیا ہے یہ کلام ہے لکھ لیا جائے گا کسی میں تو کیا بن جائے گا کتاب ہے تو جب تک یہ لکھی نہیں گئی تھی تب تک یہ کیا تھی کلام تھی اور پھر کلام بھی کس کا ہے اللہ رب العزت کا گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ساتھی بات ہو رہی ہے صرف یہی نہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو رہی ہے کیونکہ پیغمبر تو کہلے نہیں نا دعوت لے کر اٹھے تھے دعوت لے کر اٹھے ان کے ساتھ پھر سب مل گئے بلواستہ وہ ہوئے سب کے ساتھ اب بات چیت ہو رہی ہے کہیں اب پہلے تا یا یو نبی اب یا یو اللہ زین آمان اس پہ گفتگو شروع ہو گئی یہ مخاطب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ تو اس لئے صحابہ اکرام کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اس کانٹیکٹس میں آ کر اگر بات کریں تو ہم چھوڑ نہیں سکتے بہت مشکل ہے جو لوگ اس طرح کے کوئی نظری نظری ثانی کرنی چاہیے اس پہ گوھر تو کریں کہ پیغمبر کو اکیلے کو بات ہو رہی ہے نہیں سب کو جو جو اس دعوت کے اندر شریک ہے جس نے اس دعوت پر لبیک کہا آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عمل میں اترا سب سے مخاطب ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے ایک آدمی کو چل لیا گیا اس کے اوپر وحی اترتی ہے نیز یہ اس نویت کی کتاب بھی نہیں یعنی پہلے تو ایک چیز کہ اس کو اللہ نے بطور کتاب کے اتار کر کے ایسا نہیں کہا کہ پبلش کر کے آپ لوگوں کے ہاں سب کو بانٹ دیں نہیں اب دوسری بات کی طرف کیا یہ اس نویت کی کتاب بھی نہیں کہ اس میں مصنفانہ انداز پر کتاب کے موضوع اور مرکزی ملمون کے متعلق بحث کی گئی ہو یہی وجہ ہے کہ اس میں نہ تصنیفی ترتیب پائی جاتی ہے اور نہ کتابی اسلوب پائی جاتا ہے کتابی اسلوب ایک بڑی عجیب چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی موضوع پر ڈسکشن کرنا چاہتے ہوتے تو آپ اس کے ایک ترتیب دیتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی تمہین پھر اس کے ادر آپ دیباچہ بھی لکھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی عرض ناشر بھی ہوتی ہے وہ سارے اپنا بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح نہ تیار کی اس کی اتنی فصلیں ہوں گی اتنے باب ہوں گے ہر باب کے اندر اتنے اتنے جو ہے چیزیں لکھی پیرا گرافز ہوں ایک ترتیب ایسا کچھ نہیں ہے اب دیکھتے ہیں یہ باقی جتنی بھی آپ کے ہاں ہیں سات منزل قرآن کی بنا دیگی یہ کچھ پہلے ترتیب یہ تو بعد میں آسانی کرنے کے لیے قرآن حضرات نے اس کے یاد ہو جائیں تو اس کے لیے بنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقط صورتوں کے نام تھے اور وہ پڑی جاتی تھی ساری کی ساری یہی وجہ ہے کہ اس میں نہ تصنیفی ترتیب پائی جاتی نہ کتابی تھی دراصل اس کی نویت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے شہر مکہ میں اپنے ایک بندے کو پیغمبری کی خدمت کے لیے منتخب کیا اور اسے حکم دیا کہ اپنے شہر اور اپنے قبیلہ کوریش سے دعوت کی ابتدا کرے اس لیے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے بڑی اہم ہے اپنے قبیلے کو چھوڑ کر اور اپنے شہر کو چھوڑ کر دعوت دیتے پھر نہ بھی کوئی اکلمندی کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ پیغمبر دعوت کے طریقہ کار کو چھوڑ کر کے ایک نیا طریقہ اکتیار کیا گیا ہے جس کی انتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی نراز بیوی بھی نراز خاندان بھی نراز اور آپ لوگوں کو دعوت دین دیتے پھرتے ہیں کہا جس کسی نے بھی دعوت دینی اپنے گھر سے آغاز کرے قرآن پاک کو باہر نہ جا کر بیان کرے پہلے اپنے گھر میں دس پندرہ منٹ کے لیے روزانہ اپنے بچوں کو بقاعدہ بٹھا کر جیسے روٹی ساتھ کھلاتا ہے ریسے درست دے جب تک کوئی آدمی یہ کام نہیں کرے گا وہ اللہ کی نظیق سچا مومن نہیں ہے صاف بات ہے میں کلیر بات کرتا ہوں ایسے ہموں میں رکھوں یا میں آپ کو ایسا کوئی ایسا کوئی آپ کو دھوکے میں رکھوں یا فرید دے دوں یہ بات غلط ہے کوئی کوئی طریقہ کار قابل قبول نہیں ہے آپ کے میرے بھائیوں مان جاؤ کیوں مان جاؤ بھائی بھی بات میں آپ آتے ہیں پہلے اب اولاد اور بیوی جو تمہارے کفالت کے اندر ہیں وہ پہلے آئیں گے پھر بعد میں کوئی اور آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت کس کو ہے ربیان فرمائیے آپ سب بولیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیکم سبحان اللہ پیارے پیغمبر کی سب سے دولت مند پاکیزہ اور اچھی بیوی گھر میں آ کر بتایا اتنا اچھا رویہ تھا کہ اس خاتون نے ایک لمحے کے لیے پیغمبر کی طرف ایسے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ آپ اور نبی ایسا ہمیں کچھ نہیں کرتا آپ جا کر کہیں گے کہ بیغم آج سے ہم نماز پڑھے اچھا آپ آپ بھی نماز پڑھنے لگے ہیں شیطان قسم کا آدمی سارے زمانے کا جھوٹ پولتا ہے کئی دفعہ میں نے دیکھا اس کو بیمان کو کوئی فلم نہیں چھوڑتا کوئی گانا نہیں چھوڑتا کچھ نہیں چھوڑتا بیٹ روم میں ہوتا ہے اندر اسے کہہ دیتا ہے لیٹا اندر ہوتا ہے کہہ دیتا ہے ہاں جی لاہور جا رہا ہوں ہاں جی میں یہاں پر دراصل ایک منگنی پر آیا ہوا تھا پھر فون بند کر کہتا ہے نہیں نہیں بھائی جان ہم تو آپ کے غلام ہم تو آپ کے بھائی ہیں میں تو دعائیں کرتا ہے فون بند کر اللہ کا پتھا پتہ ہی نہیں دیکھتا ہے کہ اب فون آتا کب نہیں آتا اس لیے محترمہ کیوں توجہ فرمائیں تو جس کی بیوی جت تک اپنی صحیح طرز پر نہیں آتی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا وہ دعوت کا آغاز نہیں کیا فرض کریں کوئی بیوی لیکن اس حکم کو لگانے سے پہلے سوچ لیں بہت بڑا حکم لگائیں کوئی بیوی حضرت نو کی بیوی اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کی طرح ہو نہ فرمان اور سرکش وہ الگ موضوع ہے لیکن کسی مسلمان عورت کو نو اور لوت کی بیوی نہیں کہہ سکتے چاہے آپ کی اپنی ہی کیوں نہ ہو انہو علیم بزاتی صدور کیونکہ دلوں کے بیت اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میری اہلیہ پر خاتم اللہ علا قلوبہ اللہ نے مہر کر دی اس کے دلوں پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ مہر کے کون ہوتے ہیں دعوے دار کیا پتہ آپ ہی کی دل پر ایسی مہر لگی ہو کہ آپ اس کو صحیح دل کے سے دعوت ہی نہیں دے رہے ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے یہ مہر کی بات اور کفر کی بات یہ کرنے والے بڑے مجرم ہیں یہ خدای صفات کے اندر دکھ دینے کی کوشش کرتے ہیں غیب کے علم کے اندر تو وہ فرماتے تھے یہ مقام ہم نہیں اس کے دل پر مہر لگ گئی نہ کریں ایسی بات کہیں کہ میں کوشش پوری کر رہا ہوں سمجھانے کی تو اللہ کرے گا ایک دن میرے بھائی کا سینہ بھی کل جائے گا یہ بات کہیں میری بیوی کا انشاءاللہ اللہ تنہائی میں کہیں یا اللہ یہ اہلیہ کے دل کو شرع صدر فرما یہ دعا کریں شرع صدر وہ چیز ہے جو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی نہیں ہوئی تھی پانچ سال کے بعد ہی مان لائیں عمر فی الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اسلام کو مضبوط کرنے والے صحابی اپنے بیگانے غیر الزامات چتے مرضی لگائیں لیکن یہ ضرور مانتے ہیں کہ جو کام اور جس نے کیا کمال کیا شہید مرسل متحری امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھی ہیں میرے لئے میرے سامنے تو سب لوگ جو ہیں ان کے لئے رحمت اللہ علیہ جو مر گئے جو زندہ ہیں ان کے لئے ہدایت اور ان کی بھی مقفرت کی دعا ہے میں تو کسی پہ کوئی حکم نہیں لگاتا اتنا دلیر ابھی میں ہوا نہیں نہ خدا مجھے کوئی ایسی دلیری اطاف فرمائے آمین تو انہوں نے ایک جملہ کہا پکے شیعہ تھے مجدہ تھے بہت پڑے لکھے تھے انہوں نے کہا تھا عمر فرو کا وہ کال تاریخ میں سنہرے حرفوں کے ساتھ لکھنے کے قابل یہ ایران میں بات ہوئی تھی ایران میں فلسفی ذہن کے وہ مالک تھے انہوں نے کہا کہ جب حضرت عمر بن آس کے بیٹے نے کسی بددو لڑکے کو مارا تو اس نے حضرت عمر فرو مقدمہ کر دیا کہ اس گورنر نے اس کے بیٹے نے مجھے مارا اور انہوں نے کہا تم جانتے نہیں ہم کون ہیں اس کا بیچارے کا گھوڑا جو تھا وہ صحابی کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے بڑھ گیا ریس میں تو وہ غصے میں آکے اس نے کہا میں ایک رکھی اس کے بیٹے تم نہیں جانتے میرے گھوڑے سے آگے گھوڑا جاتا اس نے کہا جی آپ ہی تھی تو ریس لگائی اب آپ ہی مار رہے ہیں حضرت عمر فروغ نے وہاں سے تلبی کی مصر سے فتح بھی حضرت عمر بن آس نے مصر فتح کیا ہے وہاں سے تلبی فرمائی پہنچو بیٹے کو لے کر حضرت عمر بن آس نے کہا لاو جی کچھ غلط ہو گیا کہاں مصر سے تلبی کی اس زمانے میں ریگستانوں کا سفر کروا کے مدینے بلایا بدو کو وہی رکھا اپنے پاس کیا مسئلہ ہے آئے پیش ہوئے حضرت عمر نے کہا کیا کیا تھا کہتا جی درے ماریں پکڑو درہ لگاؤ اس کے یہ لگا رہا ہے وہ پھر کہو اسے لے بڑے باپ کے بڑے بیٹے بدلہ میں لے رہا ہوں دورے لگ گئے کہاں باپ کی بھی خبر لو جس کے ساتھ پہ یہ ناچ رہا ہے تو باپ نے کہا جی حضور کچھ لے دے کے کر لیں یہ تو روایت ہی پڑ جائے گی میں نے کہاں مارا مارا تو اس نے اس نے تو اس طرح جان چھوڑا لی ورنہ باپ بھی کیا تھا تو اس نے آپ نے سو کہا تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں انہیں ازاد جنہ ہیں جب تک میں نے یہ جملہ اور اس کے واقعے کو جب میں نے جب تک نہیں پڑھا تھا تو میں نے فقط ایک جملہ پڑھا تھا یہ جب پہلی دفعہ میں نے یہ پڑھا تھا یہ قول عمر فقوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یقین جانے کہ میری روح کے اندر اتنا وجہتان تاری ہو گئے تھا میں نے کہا یہ کون آدمی ہے یہ نبی کو قدیم ہوگا جس کے موں سے یہ جملہ نکلا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے فرمان ملا کہ اگر کسی کے دل پر سچی بات کا الہام خدا کرے تو عمر ان میں سے ایک ہے ان کی صداقت کیا فرمایا کہ تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے اتنی ازاد جنا ہے اتنی گہرائی اس جملے کے اندر کہ ماں تو بیڑی ہیں جنے پہننے کے بچے کو جن کی ہر بچے اس طرح سے ازاد ہے تو وہ وہ بھی اس بات کو تسلیم کرنے پر امادہ ہو گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عملے کو دے گی یہ شہید مرتب داری نے کہا کہ یہ جملہ سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے تو یہ سچویشن پیدا ہوتی پیغمبر کو گھر سے دعوت کا آغاز پیغمبر کرتا ہے تو فرمایا یہ کام شروع کرنے کے لئے آغاز میں جن ہدایات کی ضرورتی صرف وہی دی گئیں اور وہ زیادہ تر تین مضمونوں پر مشتمل تھیں کتنے مضمونوں پر تین مضمونوں پر یہ آپ کچھ سے میں پوچھوں گا جیسے میں نے پوچھا تھا کہ اس کا موضوع کیا ہے اس کا مرکزی مضمون کیا ہے اور اس کا مدعہ کیا ہے اب دیکھیں یہ اس کو سمیٹ رہا ہوں میں اتنی بڑی چیز کو سمیٹ رہا ہوں صرف تین تین لفظوں کے لئے اب تین یہ ہے ایک پیغمبر کو اس عمر کی تعلیم کہ وہ خود اپنے آپ کو اس عظیم و شان کام کے لئے کس طرح تیار کریں اور کس طرز پر کام کریں ایک تو یہ کہ خود آپ کے اندر کونسی چیزیں ہوئیں چاہیے کہ جس کے ذریعے سے آپ دعوت دے سکے تو آپ اہل ڈھہرائے جائیں مثلا ڈاکٹر کے لئے ایک بقاعدہ کورس کرنا پڑتا ہے اور اس کیا سیٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ امراض کا علاج کر سکتا ہے چھ سال کا کورس اسے کرنا پڑتا ہے ایم بی بی ایس دوسرے تیسے چھوٹے کورس جو ہم کو چار کے وہ تین کے سال کے ہیں تو اسے بتانا پڑتا ہے لیکن جو اس نے ہارڈ سرجری کرنی ہو اس کے لئے کیا ہوتا ہے اسپیشلسٹ بنتا ہے نا تو جو اسپیشلسٹ بنتا ہے اس کے لئے پھر اور زائد کورس کرنے پڑتے ہیں اور کوئی اور بھی اس سے آگے جانا چاہے تو پھر اس کو بزید پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کتنی ساری انگریزی الٹی سیری لکھی ہوتی ہے جس کا آپ کو کوئی پتا نہیں ہوتا لیکن ڈاکٹر کو سارے پتا ہوتا ہے کہ ال ایم این او زیڈ ایچ کیو اور دی ایچ ایم سی او ٹی پی یو کئے اور ایم ٹی بی ایسی ایسی وہ ڈیگریاں لکھتے ہیں آپ کو تو پتا دیئے ہیں آپ خیر دو ایک آدمی تو سمجھدار ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں معاملے کو تو معاملہ اس حد تک خراب ہو جاتا ہے تو وہ فرمایا کہ کس طرح سے تیار کرے ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز کہ کس طرز پر کام کرے مطلب اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں یہ گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کو ہدایت دی جائیں گی مثلا اس میں یہ ایک آپ کو ہدایت دیں گے پھر ایک جگہ دیکھئے پھر اس کے نیچے اس طرح آپ اس کا بنانے والا مامار اس طرح کا ہو اس میں مزدوری کام کرنے والے یہ لوگ ہوں کام کی تقسیم ہم اس طرح سے کریں گے کہ صبح اتنے بجے سورج نکلنے سے سٹارٹ کریں گے دوبنے تک کام کریں گے پھر یہ ہے کہ اس کی نیچے بنیادیں بنیں پھر دیواریں چھتیں فنشنگ ہزاروں کام ہیں تو خواہ ایک ملت کی تعمیر کرنے جا رہے ہو ایک ملت کی تعمیر کرنے جا رہے ہو آؤ اس ملت کو دیکھو کہ اس کی تعمیر کس طرح کی جاتی ہے یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ڈیڑھ عرب عبادی مان رہی ہے جو زندہ ہے جو مر گئے ہیں ان کا کچھ نہیں پتا وہ کتنے مر گئے ہیں جو ڈیڑھ عرب عبادی ابھی زندہ مان رہی ہے جو چودہ سو سال میں زندہ ہیں رہے ہیں اور فوت ہو چکے ہیں وہ کتنے لوگ تھے وہ ان لوگ کی تعداد کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اور ان کی ایمان کے لیے پیغمبر کو جو کام کرنا وہ کس طرز کا بیان کیا جا رہا ہے اس کو دیکھئے کس آت تک معاملہ چلا گیا فرمایا دوسرے حقیقت نفس الامری کے متعلق ابتدائی معلومات اور حقیقت کے بارے میں ان غلط فہمیوں کی مجمل تردید جو گردو پیش کے لوگوں میں پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے ان کا رویہ غلط ہو رہا تھا پہلے کہاں کہ آپ اس کی اگر ڈائیگناؤز کرنا چاہتے ہیں اس کو پہلے آپ کو اس حقیقت کو سامنے لائے جائے گا پہلے کیا ہے کہ اس حقیقت کو سامنے لائے جائے گا کہ گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہیں مریض کس قسم کا ہے مریض کو کون سا مسئلہ جو ہے اس کو پرابلم ہو رہی پہلے تو اس کو سمجھا جائے حقیقت خوابوں میں نے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بخار لگ رہا ہے لگتا تو بخار ہی لیکن یہ حرارت بھی تو اسی طرح کیا ہوتی ہے تو حرارت جو نارمل ہوتی ہے اس کے اور بخار کے اندر تمیز کرنا تو سیکھے کہ وہ کیا ہے یہ جسم تو ویسے بھی گرم رہتا ہے لیکن اس نے اتنا گرم ہو گیا کہ وہ بخار میں چلا جائے اس کی تمہیں تشخیص ہونی چاہیے تم اس کو بخار سمجھ رہے ہو اور ایسی دوا دے دو جس سے جسم میں ٹھنڈا پڑ جائے اس کی اصل حرارت سے اسے بیغانہ کر دو تو تب بھی موت واقعہ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ بھی یعنی اتنی بریق بینی سے دین کا کام اتنی بریقی سے کیا گیا ہے کہ آپ تو سور نہیں کر سکتے ہیں آپ کیا دماغ بھی نہیں وہاں جا سکتا آپ دیکھیں ہمارے دل میں لکھوں وسوسے آتے ہیں آ کر ان سب کا علاج کرنا درکار ہے بہت لطیف انداز سے لطیف کہتے ہیں ایسی چیز جس کا احساس تو ہو لیکن نظر نہ آئے ایک چیز ہوتی ہے نظر بھی آتی ہے ذرا وہ مہین ہوتی ہے لطیف نہیں ہوتی مہین اور لطیف میں فرق ہے آپ جالی دار کپڑا دیکھتے ہیں کوئی ایسا بریق سا بلکہ پچھلے دنوں خدا کی قدرت کی میں نے ایک چیز دیکھی انٹرنیٹ پہ وہ کلپ مل جائے تو میں تو اس کے بعد میں نے ایک سجدہ کیا میں حیران رہ گیا مجھے میری سمجھ سے بلتا ہے اور اسے میں نیٹ پہ شیئر بھی کیا کسی نے مجھے بھیجا کہ آپ یہ دیکھیں آپ کو قدرت کی عجیب سمندر کے اندر صفحہ جتنا آپ صفحہ دیکھتے ہیں صفحہ جیسی کوئی بریق چیز تھی کوئی مچھلی اور ادھر سے بھی اور ادھر صاف نظر آتی تھی اور اس کے اندر کوئی درمیان میں کوئی کوئی وین نظر نہیں آ رہی کوئی وین صرف اس کی آنکھوں سے پتا چل رہا تھا اور اس کی جو بناورتی نہ وہ کسی پیچھے ہلکی سمجھ اور وہ تقریباً کوئی دو تین چار فٹ کی تھی وہ اس طرح اس طرح اس طرح کر کے تیر رہی تھی دل بھی ہوگا جگر بھی ہوگا میدہ بھی ہوگا آنکھیں بھی ہیں کان بھی ہوں گے ناک بھی ہوں گے اور اس کے ڈائیس سسٹم بھی سارا ہوگا اس کے اندر پھر وہ پرڈیکشن بھی کرتی ہوگی اس کے ہاں بھی اولاد ہوتی ہوگی وہ بھی کسی کی امی ہے کسی کی ابو ہوگا وہ کوئی کوئی چیز کیا ہے وہ میں نے کہا یا اللہ اب تو بالکل کوئی احمق آدمی ہوگا جو کہے گا کہ خدا یہ قائدہ بغیر خدا کے ہے پھر دوسری بات فرمایا کہ ابتدائی معلومات حاصل ہی کافی نہیں ہیں بلکہ کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں کہ بندہ سمجھتا ہوگا کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا کہا پہلے انہوں غلط فہمیاں کو ہٹا کے لگی تب بھی اصل چیز اور اصل شکل دیکھو کیا ہے پھر فرمایا اس کی مجمل تردیب کہ ابتدائی طور پر ذرا بڑی سی بات کرو کہ کہ دو لا الہ الا اللہ ادھر آؤ اب یہ لا الہ کی جو تلوار چل رہی ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں کہ کہاں کہاں پہلے اس کے بعد جو ان لوگ کے رویہ کو دیکھو کہ وہ غلط رویہ کیا ہے جس کی بنا پر یہ گمراہ ہوگا ہے پھر تیسری چیز تیسری کیا ہے تیسرا صحیح رویہ کی طرف دعوت ہدایت الہی کے ان بنیادی اصول اخلاق کا بیان جس کی پیروی میں انسان کے لیے فلاح و سعادت ہے پھر اب تم آؤ ان کو وہ دعوت دو جس کی ویسے ان کو گولیاں دینے شروع کرو کچھ پرہیز کراؤ ان کا کھانا تجمیز کرو جیسے ایک ڈاکٹر کرتا ہے حضور میں کہہ رہی ہے کہ قبروں پر مر جاؤ پھر بعد میں اجازت دے دی کہ دیکھا پرہیز کرانا ضروری قبروں کے لیے ٹھیک ہے پیغمبر نے بہت سے احکامات ایسے دیئے ان کو جیسے ایک طبیب تجویز کرتا ہے کہ اگر یہ اس مرض میں ہے تو ابتدائی طور پر انہیں سکیل غزانہ دو ہلکی سی دو میدہ آدھی ہو جائے پھر آئیس سا ایسا سکالت کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دو پھر ایک وقت آئے گا میدہ سکیل اور اس کی بڑی اچھی مثال وہ ہے بچہ ہے پیدا ہوتا ہے تو ہم اسے ماں کا دودھ پھر آئیس سا ایسا پھر کوئی نرم پھر سیری لیک پھر کیلہ پھر دانت نکل آتے ہیں تو پہلے اس کو ترتیب کے ساتھ چلاتے ہیں مسلمانوں کو بھی ایسی چلانا ہوگا اللہ نے کہا یہ انسان ہیں ابھی انسوں کو پانچ نمازیں یہ وہ سب خریب تو کر لو تمہاری ذات سے منوس تو ہو جائیں پیغمبر تو وہ ہمارا منوسیت ہوتی نہیں ہے ایک تقریر کی تقریر کرنے کے بعد کسی نے سوال کر لیا سوال کرنے کے بعد بھئی آپ کے دل پہ تو مہر ہے آپ تو بیٹھ ہی جائیں آپ فرمایے آپ کیا کہتے ہیں پھر وہ ایک چاہنے والے درمیان میں اسے سوال کر دیتا ہے وہ بھی چاہنے والے بھی تو بڑی تیز ہوتے ہیں وہ بھی درمیان میں سوال کر رہے ہیں وہ حضرت صاحب سے پوچھتے ہیں حضرت صاحب فرما رہے ہیں دل عمر عبدالخطاب کا ہے پکل نیرہ پکل نیرہ پکل نیرہ دل اکرمہ بن ابی جہل کا ہے کہتا ہے محمد کی تو شکل بھی نہیں دیکھوں گا مکہ کے اندر یوں داخل ہوا یوں میں گیا نہیں دیکھوں گا اس محمد کو اس حد تک کہ چہروں سے نفرت کجا یہ عالم کہ ہم کہتے خواب میں آجائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کوئی زیارت کا ہمارا ایسا سبب بنا کہ آقائے دو جہاں کی زیارت کر لیں کہیں یہ عالم کہ کہتا ہے تیری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں یہ یہ سوچ جب تک نہیں سوچیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ دعوت ہم کہاں کھڑے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں ہمارا یہی سب سے بڑا ایشو ہے ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہم کھڑے کہاں پہلے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یہ سمندر کا کنارہ ہے یا بیچ بھمر کی آ کھڑے ہوئے ہیں یہ پہاڑ کی آخری چوٹی ہے یا ہم پر پہاڑ اوپر زم سے اوپر گرتا چلا آ رہا ہے میں کھڑا کہاں پر ہوں پہلے تو یہ تائین کیا جائے یہی نہیں تائین ہو رہا تو پھر ہم کہاں جائیں گے شروع شروع کہ یہ پیغامات ابتدائے دعوت کی مناسبت سے چند چھوٹے چھوٹے مقتصر بولوں پر مشتمل ہوتے تھے واہ مودودی سید رحمت اللہ علیہ ہماری زبان میں سمجھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بولوں پر چھوٹا سا جملہ کہا آیار جو ہیں چھوٹے چھوٹے بول جو ہم مو سے بول دیتے ہیں پیاری پیاری صورت جن کو آیتیں کہتے ہیں جس کی زبان نہائیت شستہ نہائیت شیری اب دیکھتے جائیں اپنی زبان ہماری کیا ہے اب ذرا قرآن کی زبان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں نہائیت شستہ نہائیت شیری انتہائی مٹھاس جہاں گھر والوں کے ساتھ شستہ اور شیری ہوئے بیٹا ہوئے سے مقاتب کرتے ہیں ہم ایران میں تھے تو میں سفر میں تھا مشہد جا رہا تھا میں تہران سے ٹرین میں ہم بیٹے ٹرین بڑی اچھی تھی مرخ کمال ٹرین تھی ہمارے ائرپورٹوں سے اچھی والی تو اس کے بیٹے کا نام تھا فرہاد تو وہ میں اوپر ورہی نیچس پہ ہم بیٹھے ہیں وہ دونوں بھوڑے تھے وہ کہہ لگے ہم نیچے بیٹھ لیٹھ جائیں گے برث پہ آپ اوپر میں بڑی کمال کے دو چار آدمی صرف ایک بڑا اچھا سسٹم تھا تو میں اوپر بیٹھنے لگا تو باپ نیچے سے آواز دیتا ہے بیٹے کو اپنے بیٹے کو کہتا ہے وہاں آگا جناب کو کہتے ہیں جناب ہمارے ہاں تو آگا صاحب کو ذات برادری بن جاتی وہاں پہ جناب سر وہ بیٹے کو کہتا ہے آگا فرہاد واہ میں جناب ایک کروٹ لیے بیٹھا تھا لطف آ گیا جانے پدر دوسری آواز جناب فرہاد اببہ کی جان ٹھیک ہے نا بش نوید سنتے ہو بیٹا کہتا ہے بھالے خوب چیش آگے سے بولا جی جی کیوں نہیں بسر و چیشم اببہ جان وہاں بسر و چیشم کو مقصر کر کے بولے چیش چیش بہا بیٹے کی گفتگو نے جو مزا دیا ہے وہاں پر بیٹوں کو عدب اور تحضیب سے بلائیں گے تو بیٹے اببہ جان کیوں نہ کہیں گے ٹھیک ہے نا لوگ اپنے باپوں کو میں نے کئی طرح سے دیکھا ہے سنتے ہوئے کیا ڈسکس کرنا چھوڑیے وہ تو شستہ کلام کیا چھوڑیے وہ شاہستہ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو ہمارا انداز تخاطب کیا تھا بیوی کو ہاں اوہ تُو سندھی سندھی کوئی نہیں تے دو کنی آوازہ میں جتی ہیں کی کر دی نہیں تو تُو جب تُو پر بات آئے گی تو پھر کیا وہ کہیں گے اچھا میں تو تے کنگڑا کٹا ٹھیک ہے وہ بھی پڑ جائے گی آپ جوتی سمجھیں گے وہ خلصہ سمجھیں گے آپ کو تو عزیز پہلے زبان شستہ پھر کا میٹھری اتنی کرکتا آواز سے بات کرتے ہیں ہم اتنی کرکتا آواز سے بات کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا تو یہ یہ پیغمبر کی دعوت اب قرآن کی دعوت بھی اور پیغمبر اب یہ سوچ لیں جو خوبیاں قرآن کی بیان ہو رہی ہیں نا یہ رسول اللہ کی ہیں کبھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعریف قرآن نہیں ہو رہی یہ تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے آیات قرآنی زبان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ گفتگو ہے آیات قرآنی یہ ممولی نا سمجھیں کیوں جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا اے دو جہاں کہا امہ جان اخلاق کیسا تھا کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو پڑھتا ہوں کہا بیٹا قرآن سے چلتے پھرتے تو اب وہ جو تعریفیں ہو رہی کلام کی وہ رسول اللہ کی دراصل تعریفیں ہو رہی ساتھ میں اور فرمایا نہایت پورا سلم اور فرمایا مخاطب قوم کے مزاق کے مطابق مزاق یہاں بہمانی جوک کے نہیں ہیں یعنی ان کے ذوق کے مطابق ہم اچھی اردو میں کہتے ہیں ان کا تو یہ مزاق ہی نہیں ہے ایک تو ہم یہ کہتے ہیں تمہارا میرے سے مزاق ہی نہیں بنتا تو مزاق یہ وہ ہوتا ہے دوسرے کو تنز کرنا تزہیر کرنا یا تمسکر یا کوئی ایسی بات وہ نہیں مزاق کا مطلب یہاں پر ذوق کے معنی میں کہ میرا مزاق تو یہ نہیں ہے میرا مزاق شائرانہ نہیں ہے میرا مزاق جو ہے وہ دیبانہ نہیں ہے میرا مزاق اس طرح کی آہستہ اس طرح گفتگو سننا نہیں ہے یہ میں مزاقن ایسا واقعہ نہیں ہوا ہوں تو یہ اس میں اور ہمیں بہترین عدبی رنگ لیے ہوئے ہیں اب ہمیں اس لیے سمجھ نہیں آتا کہ ہماری زبان نہیں ہے قرآن کریم ورنہ ہمیں پتہ ہوتا عربی زبان ہمارے ہاں کوئی ایک دہلی کا یا لکھدو کا آدمی آ کر تقریر کرے یقین جانی ہے کہ وہ گفتگو کرے تو محفل کا رنگ جم جائے اور فرمایا کہ تاکہ دلوں میں یہ بول تیر اور نشتر کی طرح پیوست ہو جائیں اور کان خود بخود ان کے ترنم کی وجہ سے ان کی طرح متوجہ ہو جائیں قرآن شریف کی بات سنتے ہیں آپ اس میں ایسی دیکھا رہا آخر میں تالا مون پھر یالا مون اس طرح اور کاری صدیس پڑھنے ہوں یا مشاری پڑھنے ہوں دل میں اترتا جائے وہ ہی کاری یہاں صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں میرے جائے صاحب کو جس نے بچارے دیکھے رات ہی نہیں سیکھی ہوتی وہ پڑھا تو وہ دل میں لیکن وہ صرف سمجھ بھی میں نہیں آرہا لیکن ہم بیٹھے ہیں تو دل چاہتا یہ پڑھتا جائے پڑھتا جائے میں سنتا جاؤں میں حرم میں گیا اس دفعہ تو ایک ایک بالکل میرے ساتھ ایک عربی قرآن پڑھ رہا تھا تو میں اس طرح لیٹ گیا حرم شریف میں تھک گیا تھا تو اس نے قرآن شریف پڑھا اور ایک جگہ پہ وہ جا کے بڑا رویا تو میرے بھی کانوں سے اس کے پڑھنے کی طرف متوجہ تھے اور وہ بڑے اترانہ مواد سے پڑھ رہا تھا تو میں نے میں نے ذرا اور کانوں کے متوجہ کہ اس کے صورت کون سی پڑھ رہا ہے تو وہ نا جہاں حضر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں حضر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم تو کہتے ہو کہ بوڑا سٹھے آگیا ہے واللہ ہی تم کیا جانوں میرے دل پہ کیا گزرتی ہے تو وہ پڑھا تھا تو پڑھتے پڑھتے وہ عربی رو پڑھا باپ کی اس کیفیت کو کہ باپ کس طرح بیٹے کے غم میں اندر پگل رہا تھا اور بیٹے کو کس طرح سے مخاطب کر رہا تھا کہ تم کیا جانوں تم تو یہی کہو گے کہ بوڑے کی عمر اتنی ہو گئی ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ تم ہائے یوسف ہائے یوسف کرتے پھرتے ہو اببا کہا تو ہے بی زفا وہ مر گیا ہے تو پھر باپ نے جواب میں کہا کہ نہیں مجھے یوسف کی بھو آتی ہے دل نہیں مانتا ہے وہ اس نے جب پڑھا وہ اس بات پہ ہے تو وہ رویا اتنا بلک کر رویا تو اس نے قرآن شریف بند کر دیا اور قرآن شریف پہ اس طرح سر رکھ کے روتا ہی رہا میں مطلب دوسری طرف میں نے اس طرح پیچھے مرکہ دیکھا میں نے اس کی جو لگا ہوا ہوتا اس کو لگا نہیں اس کی طرف اتنی توجہ ہونے سے نہ سنیں کہ وہ بیچارہ گھبرا اٹھے کیونکہ اس وقت اس کی لائن جو ہے وہ جڑ چکی ہوتی ہے اس لائن میں انٹرپشن کرنے والا مجرم ہوتا ہے نماز کے آگے گزرنے سے آپ آگے سے گزرنے سے بی زفا کیا وجہ ہے آگے سے گزرنے کے بعد آپ اس کی ڈیورشن چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خدا سے اس کا تعلق توڑنے ہیں آپ اس لئے کہا گیا کہ تو وہ جو جس نہیں صاف ہے اس کو اپنے ذہن میں کر لے گی یہ میرا سترہ ہے تاکہ اس کو بھی گناہ نہ ہو جہاں تک آپ کا سجدہ جاتا ہے وہی آپ کا سترہ ہے نگاہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ بھی سترے کا بھی آپ سمجھ لیں تو وہ اس نے کمال کیا اس طرح کہ مترنم پڑھ رہا ہے اور دل میں مترنم اور زبانیں ان کے حسنت ناسوب کی وجہ سے بے اختیار ہو کر انہیں دہرانے لگیں یہ میرا اس پر پہلے اس وقت کا نشان ہے اندیس سو ستانوے کا یار بزارو ہاں اندیس سو ستانوے کا یار کہ بار بار ان آیتوں کو پڑھیں تو تکلیف نہ ہو اور دل میں یہ نہ ہے کہ آپ کو ایک شیر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو دو دفعہ پڑھیں گے مزا ہے کہ تین دفعہ پڑھیں گے زیادہ زیادہ آپ ساری رہاتی گنگناتے رہیں گے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بعض وقت کیفیت قلب ایسی ہو جاتی کہ ایک ہی شیر آپ پڑھیں لیکن اس کی کیفی دو تین دن تک رہے گی قرآن کریم کی ایسی مسئلہ نہیں ہے ایک ہی صورت کو ڈیلی پڑھیں یہ گلو اللہ ہوا حد اکثر لوگ یہی پڑھتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر دیکھیں ڈیلی پڑھتے ہیں لیکن لطف ہے کہ جاتا ہی نہیں ختم ہی نہیں ہوتا دہرانے لگیں پھر ان میں مقامی رنگ بہت زیادہ تھا وہی ٹون وہی ساخت اگرچہ بیان تو کی جا رہی تھی عالم گیر صداقتیں مگر ان کے لیے دلائل و شواہد اور مسالیں اس کے قریب ترین کے محول سے لی گئیں تھی جس سے مخاطب لوگ اچھی طرح مانوس تھے بہت زمین و آسمان کی کر رہا ہے تیرا رب وہ عرش پر ہے اور یہ ہے وہ ہے مسالیں اور محول آمنے سامنے کا یہ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے سوال وہ جی قوموں کا ذکر باقیوں کا ذکر کیوں نہیں ہے میں نے کہا تمہارے تو دماغ قراب ہے باقیوں کا حضور ذکر کرتے ہیں ایک نیای چپٹر کھل جاتا حضور فرماتے امریکہ کے اندر ایک قوم اور اللہ نے اس کو عذاب دے کر یا اللہ این الامریکہ سارے پوچھتے عربی ریال ملکے ابو جیل تو پہلے آگیا جاتا محمد امریکہ کہاں ہے ہم نے تو دیکھا نہیں ہے آج تک شام کی بات کرو عراق کی کرو وہاں کے اور ہم وہاں آتے جاتے ہیں تو کیا حضور کہتے ہیں ہاں امریکہ یہاں سے جائیں پھر کشتی میں بیٹھے پھر نئی سلسلہ کھڑے کہا سامنے کی بات کرو یہ جو دن رات تو قوم آدھ اور سمود کے سامنے سے گزرتے بڑے بڑے ان کے محل دیکھتے کیوں ہو گئے تبا بتاؤ نا اس پہ سوال ہوتا تھا پیغمبر ادھر لالہ کے پوچھتے ہیں یہ اس کا بتاؤ وہ ایسی اسے کہتے ہیں متعارف مثالیں دے نا محول سے جو پہلے سے ہو میں آپ کو مثال دوں تو کتاب کی دوں کیمرے کی دوں اس پنکھے کی دوں اس دروازے کی دوں اس میز کی اس کرسی کی اس زمین کی بلب کی جب تو بات ہوئی کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں کہ آپ نے نا وہ مشین دیکھی ہو وہ مدینہ شریف کے اندر گئے تو وہاں ایک جگہ تھا بڑی خوبصور بندین اس پر یہ غیر فکرہ میں کہایا اللہ یہ فکرہ کیا ہے غیر فکرہ تو میں نے دوسرے پوچھا یہ کیا ہے یہ غیر فکرہ جو اس پہ لکھا ہے یہ بڑا عجیب سا نام ہے اس کا مجھے کہتا کاش صاحب اس دکان پر غیر فکرہ ایسی غیر فکرہ فکر کی بات خیل کو کہتے ہیں عربی میں کہ ایسی چیزیں یہاں پڑیں جو تمہارے ذہن میں بھی نہیں آسکتی کہ یہ بھی مشینیں آئی ہوئی ہیں میں نے کہا اچھا نبی کے شہر میں ایسی چیزیں بھی ہیں وار بیو سرکار کے شہر میں کیا لے آئے مادیت کی یہ انتہا ہو گئی وہاں پر بھی مدینہ شریف کے اندر تو غیر ایسی مسالے نہیں غیر فکرہ نہیں دی گئی تو فرمایا جس سے مخاطب لوگ منوس تھے انہی کی تاریخ انہی کی روایات انہی کے روز مرہ کے مشاہدے ہماری تاریخ کیا ہے پاکستان اسلام ہم یہ ہماری لاکہ ہی حوالے سے ہم دیکھتے تو میں سے کہوں کیا ہوا انیس سو سنتالیس میں تمہارے ساتھ حالانکہ آپ سب کے ساتھ نہیں ہوا ہمارے باوجدت کے ساتھ ہوا نا تم کیسے اس لکیر کو ختم کرنا چاہتے ہو جو لکیر خون سے سنچی گئی ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ لکیریں فقط تمہارے ان اینٹ مٹی اور گھاروں کے ذریعے سے ترتیب میں آئی ہیں ان میں عفت ہے حیاء ہے پاکیزگی ہے ماں کا خون ہے بیٹیوں کی لٹتی عزتیں ہیں حیائیں ہیں بزرگوں کے سر ہیں یہ یہ جب ہم بیان کرتے ہیں تو پھر جو شکتہ ہے جب چودہ اگست آتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمیں یاد آتا ہے کہ سکھوں نے کیا کچھ کیا لیکن ہم یقین جانے امانداری سے میں کہتا ہوں یہ مجمع بھی سمیت سکھ آ جائیں تو بڑے جپی ڈالیں آپ آجی یہ تو سکھوں سے یا سکھ بھیلا تھا میں بڑا شگل لگایا سکھ کے ساتھ ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس شگل ہے کافر شگل ہی تو لگانے آتے ہیں مسلمان شگل نہیں لگا سکتا ہے ان کفار کے ساتھ وہ تو دیکھتا ہے یہ تو گردواروں کے اندر دن دناتے ہوئے آتے ہیں اپنا کفر ثابت کرنے کے لئے اور ہمیں اسلام لینے کے لئے جب ہم نے اپنا وطن لیا تو ہماری بہن و بیٹیوں کو ننگا کر کے ناچنے چاہے امر سرک کی گلیوں میں یہ کس کے سب کی رواداریاں ہیں جو ہم گیٹ کھولتے ہیں جپ یہاں ڈالتے ہیں ننکانہ صاحب کے لئے دوروہ سرک بنا کر دیتے ہیں آئیے حضور ہمارے ہاں کر شرک کیجئے ڈھول بجائیے دھجیاں اڑائیے ننکانہ کے اندر ہم مسلمان بھی جائیں گے ہم عزیزی سکھانے ملے گئے سارے مل کے بڑا مزہ آیا ہم سے ہاں ساڑا یار بن گئے سبحان اللہ یہ تہذیب کانسے ہم لائیں اثار اور انہی کی اعتقادی ایک چیز اعتقاد کیا تھا شرک اخلاقی مار لوٹ اجتماعی خرابیوں پر ساری گفتو کی رشوت خوری اس پہ اثر لے سکیں دعوت کا یہ اپتدائی مرحلہ تقریباً چار پانچ سال تک رہا اور اس مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا ردعمل تین صورتوں میں ظاہر ہوا یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے اللہ تعالی ہمارے اس پڑھے ہوئے کو قبول و منظور فرمائے اللہ تعالی نے جو ہم سے یہ کام لے رہا ہے اللہ تعالی اس کو مزید آگے بڑھنے کی توفیق اتا فرمائے بڑھنے کی توفیقی 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 بڑھن